مہراشت کے اکولا میں دردناک حادثہ ہوا ہے اکولا میں پیڑ گرنے سے سات لوگوں کی موت ہو گئی ہے ٹین شیٹ پر پیڑ گرنے کی وجہ سے یہ بڑا حادثہ ہو گیا حادثے میں تیس لوگ غائل ہو گئے ہیں اور علاج جاری ہے کچھ کی حالت کافی گمپیر بتائی جاری بتایا جارہا ہے کہ طوفان اور بارش سے بچنے کے لیے لوگوں نے ٹین شیٹ کے نیچے شرن لی تھی اور اسی دوران یہ بڑا حادثہ ہو گیا ایک پیڑ اس ٹین شیٹ کے اوپر گر گیا اور اس کے بعد اس میں دبنے سے سات لوگوں کی موت کی خبر ہے ٹین شیٹ پر پیڑ گرنے کی وجہ سے یہ بڑا حادثہ ہوا تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے بعد کس طرح سے رسکیو آپریشن کو چلایا گیا جو لوگ نیچے فسے ہوئے تھے ترانت وہاں پر موجود لوگوں نے مدد پہنچائی ہے اور کس طرح سے افرا تفریق محول ہو گیا یہ دو تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مندر میں مندر کا جو ٹین شیٹ ہے اس پر پیڑ گر گیا بتایا جا رہا ہے کہ تیز آندھی اور بارش سے بچنے کے لیے جو لوگ یہاں پر موجود تھے انہوں نے اس ٹین شیٹ کے نیچے شرن لی تھی شیلٹر لیا اور اسی دوران کے بڑا حادثہ ہو گیا پیڑ ٹین شیٹ کے اوپر گرا اور نیچے کیونکہ بڑی سنکھیا میں لوگ موجود تھے وہ سب ہی اس ٹین شیٹ کے نیچے دب گئے پیڑ گرنے سے دب گئے سات لوگوں کی موت تیس لوگ خائل بتایا جا رہے ہیں کچھ کی حالت کافی زیادہ گمپیر ہے دو تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے پورے رسکیو آپریشن کو چلائے گیا ایک بار پھر بتا دیں مہراشت کی آکولہ میں یہ دردناک حادثہ ہوا ہے جہاں مندر میں پیڑ گر گیا اور جو پیڑ ہے وہ ٹین شیٹ کے اوپر گرا اور اس کے بعد یہ بڑا حادثہ ہوا رسکیو کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نمازکار سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ روی مشرا اور آئیے خبروں کی شروعات کرتے ہیں اکولہ کی گھٹنا پر ڈپٹی سی ایم فڈنویس نے دکھ جتایا ہے ڈی ایم اور ایس پی ترنت موقع پر پہنچ گئے ہیں فڈنویس نے یہ کہا ہے ہم لگتار گھائلوں کے ساتھ سمپرک میں ہیں فڈنویس نے کہا ہے اور سی ایم شندے نے مرتکوں کے پریجانوں کے لیے معاوضے کا اعلان بھی کیا ہے اکلیش تیواری مارسات اس وقت جڑے اکلیش سب سے پہلے تو یہ بتائیے اس تھیتیق کیا ہے اور کیا اعلان کیا گیا ہے سرکار کی طرح سے جی دیکھیں یہ بالاپور گاؤں کی گھٹنا ہے جہاں پر ایک مندر تھا اور مندر کے شیڑ کے نیچے سبھی شرن لیے تھے اور تیس سے پیتیس لوگ وہاں پہ تھے کیونکہ جس طرح سے تکفان اور باریس دونوں تھی سبھی وہاں پر شرن لیے ہوئے تھے اس کے بعد ایک ویسال کا ایک پیڑ گیرا اور تین شیڑ سے وہاں پر لوگ جو گھائل ہوئے تیس سے پیتیس لوگ گھائل ہوئے تھے جس میں سے پانچ لوگوں کی حالت نمبیر بتائی جا رہی ہے سات لوگوں کی ڈیت ہے اور سرساسن وہاں پہنچ چکا ہے اس کے ساتھ ہی ابھی تک کوئی معافضے کا اماؤنٹ ڈیکلیر نہیں ہوا ہے سرکار کی طرف سے لیکن آسوسن کیا گیا ہے کہ ابھی انہیں معافضہ اوچھی دیا جائے گا تیساسن کو چاٹ سو بند رہنے کی بات کہی گئی ہے کہ آپ پوراں وہاں موقع پہ پہنچیں سبھی کو جلہ اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے اور علاج چل رہا ہے پھلاحال جو گھمڈی ہیں اس میں سے پانچ لوگ جیادہ جو ہیں انہیں ان کے علاج میں وہ علاج کیا جا رہا ہے پانچ لوگ جیادہ کہاں بھرتی کر آیا گیا ہے اکلیش یہ سبھی گھائل لوگ کہاں بھرتی کر آیا ہے جلہ اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے انہیں سبھی کو تو ریسکی آپ کو آواز آگیا ہے تو ریسکی آپریشن کی تصویر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیا اس میں بھی کوئی دکت آئی ہے کیونکہ جو بتایا جا رہا ہے سات لوگوں کی موت ہو گئی اور آپ بتا رہے ہیں کہ پانچ لوگ گمبیر طور پر گھائل ہیں کل تیس لوگ ہیں جو گھائل ہوئے ہیں تو کیا شروعاتی دور میں ریسکی آپریشن میں بھی کوئی دکت کوئی پرشانی آئی کیا جی بلکل دیکھیں شروعاتی دور میں پہلے گاہ والے جو تھے انہیں ہی دوڑ کے ان کو بچانا پڑا اس کے پاس وہاں آپ دیکھئے کہ ایک جیسی بھی مسین بھی لائی گئی تین شیڑ کو ہٹانے کے لیے اور مندر کے بھی جو باقی بھی چیز جو وہاں پر گیرے تھے انہیں سب ہٹانے کے لیے مسین بھی لگ لیکن فلال وہاں پر جو شرنڈ یہ تھے مندر کے انہیں لگا تھا کہ شادی مندر کے نیچے سیف رہیں گے لیکن وہاں پر وشال کا لیکن وہاں پر یہ پیڑ گر گیا اور یہ بڑی دور کھٹنا ہو گئی اب نظر آپ بنایا رکھیں اس اپ ڈیٹ کے لیے فلال شکریہ موسیقی